ہیلو نمشکار کسان بھائیوں آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہمیں اپنی دھان کی فصل میں دوسری یوریا کب ڈالنی چاہیے اور دوسری یوریا ڈالتے سمیں کسان بھائیوں اور کون کونشی خاد اور پوشک تتوں کو ملا کر ڈالنا چاہیے جس سے جو ہماری دھان کی فصل ہے اس میں ادھک سے ادھک فٹاؤ ہو ہماری جو دھان کی فصل ہے اس کی ساندار طریقے سے گروت ہو اور ہماری فصل کا سمپورنے وکاس ہو سکے کسان ساتھیوں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے دو خاص اور برکوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کو یدی آپ دوسرے یوریا میں ملا کر اپنی دھان کی فصل میں ڈالتے ہیں تو آپ کو چمتکاری فائدے دیکھنے کو ملیں گے تو اس ویڈیو کو پورا انت تک جرور دیکھئے کسان ساتھیوں یدی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی جرور دبائیں کسان ساتھیوں دھان کی فصل میں ہمیں دوسری یوریا کتنی ماترہ میں ڈالنی چاہیے اور اس کے ساتھ کون کون سی خادوں میں ملا کر ڈالنا ہے یہ جاننے سے پہلے آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ ہمیں دھان کی فصل میں جو دوسری یوریا ہے وہ آخر کب ڈالنی چاہیے اس کا صحیح سمیں کیا ہے کسان بھائیو اگر آپ نے دھان کی ایک ایسی ورائیٹی لگائی ہے جو کم عوض میں پک کر تیار ہوگی تو اس عوض والے دھان کی ورائیٹی میں آپ کو جو دوسری یوریا ہے لگ بھگ پچیس دن کے آس پاس ڈال دینی چاہیے لیکن یدی آپ نے لمبی آوض کی دھان کی ورائیٹی لگائی ہے تو آپ کو جو دوسری یوریا ہے وہ آٹھائیس سے لے کر پینتیس دن کے مدھ میں ڈالنی چاہیے یہاں ایک صحیح سمیں مانا جاتا ہے اب یدی ہم یوریا کی ماترہ کی بات کریں کی شان ساتھیوں تو لگ بھگ چالیس کلو پراتی اکڑ کے حساب سے آپ کو یوریا کا پریوگ کرنا ہے کسان ساتھیوں یدی اس وستہ پر ہم اپنی فصل میں یوریا ڈالتے ہیں تو ہمارا جو دھان کا پودا ہے اس میں کلورو فل کی ماترہ بڑھتی ہے ہماری دھان کی فصل تیجی سے گروت کرتی ہے اور کشان ساتھیوں نائٹوزن کی جو کمی ہوتی ہے اس کی بھی پورتی ہو جاتی ہے اب کشان بھائیوں صرف یوریا ڈالنے سے ہماری جو دھان کی فصل ہے اس میں ادھک سے ادھک کلوں کا فٹاؤ نہیں ہوگا بہت تیجی سے جو ہماری دھان کی بڑھوار ہے وہ نہیں ہو پائے گی اس کے لئے اس کے ساتھ میں کشان بھائیوں اس وستہ پر ہمیں سوچم پوسکتتوں کا ڈالنا بہت ضروری ہے ویسے کشان بھائیوں اگر ہم چاہیں تو ایک ایک سوچم پوسکتت بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں کافی زیادہ خرچہ آئے گا اس کے لئے کشان بھائیوں اس سمیہ پر آپ مکھ سوچم پوسکتت کے لئے ساگری کا کا پریوک کر سکتے ہیں اب جو شاگری کا دانے دار آتی ہے کشان بھائیوں اس کو آپ کو لینا ہے اور یوریا میں ملا کر پریوک کرنا ہے ان دونوں کو کشان بھائیوں اس وستہ پر آپ ڈالیں گے تو آپ کو سب سے بڑھیاں ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ جو شاگری کا ہے کشان بھائیوں یا سمندری سیوال دورہ نرمیت ایک سو پرتیسط آرگینی خاد ہے اس کو ڈالنے سے صرف فائدے ہوتے ہیں نقصان نہیں ہوتا ہے ہمارے مٹی کے جو ارورک چھمتا ہے کشان بھائیوں یا اس کو بھی بڑھاتا ہے اس کو ڈالنے کے بعد کئی سارے انفائدے دیکھنے کو ملیں گے جیسے کشان بھائیوں اگر آپ کی دھان کی جو گروت ہے وہاں دھیمے ہو رہی ہوگی تو وہاں بہت تیجی کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گی اگر آپ کی دھان کی فصل ہے کشان بھائیوں اس میں پیلا پن آ گیا ہے تو پیلا پن بھی جڑ سے سماپت ہو جائے گا اگر آپ کی جو دھان کی فصل ہے کشان بھائیوں کمجور ہے بہت دھیمے دھیمے کشان بھائیوں اس کی بڑھوار ہو رہی ہے تو اتنا تیجی سے کلوں کا فٹا ہوگا نئے نئے کلوں کا نرمان ہوگا آپ کی جو دھان کی فصل ہے وہاں آٹھ سے دس دن میں ہی لہ لہا اٹھے گی کے ساتھ ہی کشان بھائیوں جو شاگری کا ہے اس کو ڈالنے کے بعد میں مٹی سے جو پہلے سے پڑے ہوئے تو تو ہیں یا ان کو بھی قریا سیل کر دیتا ہے اور یا ہمارے پودے کی جو روگ پرتی ردھک چھمتا ہے کشان بھائیوں اس کو بھی کافی زیادہ بڑھا دیتا ہے اور اس کو ڈالنے سے کشان بھائیوں جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے ہماری جو دھان کی فصل ہے کشان بھائیوں اس میں ادھک ماترہ میں فٹاؤ ہوتا ہے ادھک ماترہ میں نئے کلے بنتے ہیں یا ہمارے پرکاس سنسلیشن کی قریہ کو بھی تیج کرتا ہے جس سے ہماری فصل میں جڑوں کا بکاس اچھے سے ہوتا ہے پیلا پندور ہوتا ہے فصل میں ہریالی بڑھتی ہے اور یہ ہماری پیداوار کو بھی بڑھاتا ہے اور ہماری جو دھان کی فصلے کسان بھائیو اس کا سمپونڈ بکاس ہوتا ہے اب ید ہی ہم شاگریکہ کی ماترہ کی بات کریں کسان بھائیو تو لگ بھگ سات کلو پرتی اکر کے حساب سے آپ کو دانے دار شاگریکہ لینی ہے اور یوریا میں ملا کر اس کا پریوک کر دینا ہے ریجلٹ اس کا آپ کو بہت ہی بہترین دیکھنے کو ملے گا اب سب سے انت میں کسان بھائیو جب آپ ساگریکہ اور یوریا کا پریوک کر دیتے ہیں اس کے لگ بھگ سات دن کے بعد میں آپ کو ایک بہت ہی خاص اور جاندار اسپریے کا بھی پریوک کرنا ہے اس اسپریے کو یدی آپ ڈالیں گے کسان بھائیو تو آپ کی کمجور سے کمجور دھان کی فصل میں ادھک سے ادھک کلے فوٹیں گے اور آپ کی جو دھان کی فصل ہے کسان بھائیو وہ ماتر آٹھ دس دن میں پورا کھیت آپ کا کلوں سے بھر دے گی اب اس اسپریے کا نام ہے کسان بھائیو این پی کے انیس 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 کسان بھائیو یدی اس اسپریے کا پریوک چالیس دن سے مد میں کرتے ہیں تو آپ کو سب سے بڑیاں ریجلٹ اس کا دیکھنے کو ملے گا این پی کے انیس 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 ہے کسان بھائیو اس میں بیسیکلی نائٹروجن فاسفورس پوٹیسیوم تینوں مکھ پوسکتت تو پائے جاتے ہیں اور اس سوستہ تک آتے آتے جو ہماری دھان کی فصل ہوتی ہے اس کو نئے سرے سے ان تینوں مکھ پوسکتتوں کی اشکتہ ہوتی ہے یدی اس سمجھ کا ہم پریوک کرتے ہیں کسان بھائیو تو بہت ساندار فائدے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کسان بھائیو ہماری جو دھان کی فصل ہے اس میں جو کلے ہیں وہ تیجی سے فوٹنا شروع ہو جائیں گے یدی آپ کے دھان کی گروت رک چکی ہوگی یا بہت دھیمے ہو رہی ہوگی کسان بھائیو تو وہ بہت تیجی سے وڑنا شروع ہو جائے گی آپ کے دھان کے پودھے میں سبھی مکھ پوسکتتوں کی پورتی ہو جائے گی دھان کی فصل میں یدی پیلا پن ہوگا کسان بھائیو تو پیلا پن جڑ سے سماپت ہو جائے گا آپ کی جو دھان کی فصل ہے اس کی جڑوں کا بکاس اچھے طریقے سے ہوگا جڑوں گہرائی تک فیلیں گی اور ٹریڈنگ کسان بھائیو بہت تیجی کے ساتھ ہوگی اور یدی آپ کی جو دھان کی فصل ہے وہ کمجور بھی ہوگی تو ماتر دس دن میں کسان بھائیو آپ کا جو پورا کھیت ہے وہ کلوں سے بھر جائے گا آپ کی جو فصل ہے وہاں لہ لہاں اٹھے گی اب یدی کسان بھائیو ہم این پی کے انیس 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 کی ماترہ کی بات کریں تو ماتر آپ کو ایک کلو گرام اس کو لینا ہے کسان بھائیو اور لگ بھاک ایک سو بیس سے لے کر ایک سو پچاس لٹر پانی میں گھول بنا کر سپریگ کر دینا ہے اس کا جو ریجلٹ ہے کسان بھائیو آپ کو چمتکارک دیکھنے کو ملے گا ماتر سات دن میں ہی اس کا ریجلٹ آپ کو دکھنا سرو ہو جائے گا اس کو ڈالنے کے بعد آپ کی جو دھان کی کمجور سے کمجور فصل ہوگی کسان بھائیو وہ بہت تیجی کے ساتھ میں گروت کرے گی اس میں پیلا پند دور ہو جائے گا جڑوں کا بکاس اچھے سے ہوگا اور آپ کی جو دھان کی فصل ہوگی کسان بھائیو وہ نمبر ون بن کر چلے گی تو کشان ساتھیوں دھان میں یدی دوسری یوریا آپ اس سمعے پر ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ان دو خاص چیزوں کو بھی ڈالتے ہیں تو نشی تھی اس سال آپ کی جو دھان کی فصل ہوگی کسان بھائیو وہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی جیادہ کلیوں کی سنکھے لے کر چلے گی تاکہ بھبش میں آپ کی جو دھان کی فصل ہوگی اس میں ادھک بالی آئیں گی بالیوں میں ادھک دانیوں کا بھرا ہوگا اور آپ کو بم پر پیداوار پرابت ہوگی اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو کسان بھائیوں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں